اسلام علیکم ویڈیو میں ہم ریبونڈنگ کے بارے میں بات کریں گے اور ہم ساتھ میں اس کا پریکٹیکل بھی کریں گے فاسٹر پارٹ میں ہم تھیوری کو پڑھیں گے اور سیکنڈ پارٹ میں ہم اس کا پریکٹیکل بھی کریں گے تو ریبونڈنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اس کی تھیوری کے بارے میں پتہ ہو پالوں کا کوئی بھی کام ہو جب تک آپ کو اس کی پریکٹس نہ ہو تو آپ کو کام نہیں کر سکتے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو یہ میرے پاس ریموٹ کی ٹیریکٹر ریبوننگ ہے اور اس میں آپ کو تین چیزیں ملتی ہیں جس میں فاسٹ میں آپ کے پاس ہوتی ہے ان کی کریم فاسٹ والی جو آپ کے بالوں کے بون کو توڑتی ہے سیکنڈ میں آپ کے پاس ہوتی ہے ان کی ان کا نیوٹیلائزر جو آپ کے بالوں کو فکس کرتا ہے کچھ ان کو نیوٹیلائزر بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ فکسر بولتے ہیں تو سیکنڈ میں ہمارے پاس یہوالی پیکنگ ہے اور تھرڈ میں ہمیں کنڈیشنر دیا جاتا ہے ماسک ان کا دیا جاتا ہے ساتھ تو بورننگ کرنے سے پہلے آپ اپنے کلائیڈ کے بال اچھے سے چیک کر لیں ان کے بالوں میں ڈھائے وغیرہ اگر ہوا ہے تو انہوں نے کتنے دن پہلے ڈھائے لیا ہے اس کے علاوہ ان کے بالوں میں کٹ ڈاؤن تو نہیں یوز ہوا اور اگر ان کے بال ٹریٹڈ ہیں تو ان کے بال کس حد تک ٹریٹڈ ہیں یعنی کہ ان کے بال ڈیمیج تو نہیں ہے ان کے بالوں میں الاسٹک سٹی ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ آپ کے بال فوراں سے جال بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ریبورننگ تھوڑا سا مشکل کام ہے اگر سیلون میں بات کی جائے تو بہت سی سیلونس والی ہیں جو ریبورننگ دیکھ کرتی ٹھیک ہے کچھ سیلون ہے جن پہ ریبورننگ ہماری ریبورننگ کی جو ریبورننگ کا پریکٹیکل ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے فرسٹ والی کریم باؤل میں نکالی ہے اور ہم نے اپلیکیشن کر رہے ہیں اپلیکیشن بہت فرسٹ کرنی ہے آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ ٹھیک ہے کہ آپ کی اپلیکیشن میں بہت زیادہ پریکٹیس ہو ٹھیک ہے تب ہی آپ یہاں کام اچھے سے کر سکتے ہیں آپ کی اپلیکیشن میں بہت پریکٹیس ہو اور آپ نے بالوں کو بھی اچھے سے کم کرنا ہے کم کر کے اپنے بالوں کو سپریڈ کر کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیکنڈ سیکشن لیا ہے پتلا سیکشن لینا ہے بہت موٹا نہیں لینا اس کے علاوہ آپ جب ریبورننگ کر رہے ہو تو کوئی بھی بال آپ کا رہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو پھر وہ سامنے واضح آپ ویو آتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم فرنٹ سے اپلیکیشن کرتے ہیں یہ فرنٹ پر جو کانو کے پاس ایریا ہوتا ہے سیکشن نے بت Kollegen ہے اس میں تھوڑی سی اپلیکیشن مشکل ہوتی ہے یہاں پہ آپ بالوں کو اٹھا کر اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور پتلا بتلا سیکشن لینا ہے بیک ، پہ موٹا بیک نیب جو بیک پہ ہم نے پارٹیشن کی تھی وہ یہ ٹو یہ کی تھی تو جو ہمارے والے والوں میں وہ کمپلیٹ ہو جکے تھے تو تو فرنٹ والے والے والوں میں وہ آپ نے سیٹ پہ ہی چھوڑ دیا çev کے بیک والے بالوں کو ہم الگ سے واش کریں گے اور فرنٹ والے بھالوں کو الگ سے واش کریں گے کیونکہ اپلیکیشن میں پھر بھی ٹائم لگتا ہے تو یہ آپ کے بھال ڈیمیج نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اس لئے دونوں بھالوں کو الگ سے واش کرتے ہیں الگ ٹائم اٹھ دیتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کی اپلیکیشن بیس منتہ کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کے پاس اگر ہیلپر ہے تو دوسری سائٹ ہیلپر سے کام کروائیں تو وہ زیادہ مہتر ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا ہیلپر بھی ٹرین ہونا چاہیے اس کام میں تو یہ جب ہم اپلیکیشن کرتے ہیں بھاری ایک بھار ایک سیکشن لے کے پھر ایک ہماری میں ان کو کم کر کے سارے ایک جیسے کر دیتے ہیں بھال ٹھیک ہے تو یہ اب ہماری فرنٹ کی اپلیکیشن تقریباً کمپلیٹ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کریم کو اس کی بیچ میں برچ کیا جا رہا ہے اور ہم نے واش کروا لیا ہے بھالوں کی الاسٹک سے ٹیچیک کر کے یہ تقریباً تیس سے پھر لگے تھے کیونکہ بھال ان کے ورجن تھے اب سٹیٹننگ کا کام آگیا تو سٹیٹننگ میں آپ نے بہت زیادہ بھاری سیکشن لینا ہے جب تک آپ کے بھالوں میں شائن نہ آئے آپ نے سٹیٹننگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کے پاس اچھے والا سٹیٹنر ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹ کا سٹیٹننر یوز کریں آپ کوئی بھی سٹیٹنر لے سکتے ہیں لیکن آپ کا سٹیٹنر اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جب آپ سٹیٹننگ کرتے ہیں تو سکیلپ سے ہٹا کے کرنی ہے کہ آپ کی سکیلپ پہ ہیٹ نہ جائے اگر آپ کی سکیلپ پہ ہیٹ جاتی ہے تو جب آپ سیکنڈ کی کریم کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ہیئر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سٹیٹننگ کا بھی ویتھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوم راک کے اس کو اچھے سے سٹیٹ کیا جا رہا ہے اور سیکشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا باریک سیکشن ہے اسی حساب سے آپ نے بھی کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور بار بار آپ نے سٹیٹننگ کرنی ہے ایک فلک پہ آپ نے کم از کم چھے مرتبہ سٹیٹننگ پھیرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹس پہ کیسے کس ٹیکنیک سے سٹیٹننگ ہو رہی ہے اس ویڈیو کی وائس ہور میں سبا سبا کر رہی ہوں تو اس لئے میری وائس ہور اسی گھڑ بڑھ گئی ہے جب آپ روٹس کے پاس ہوتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے آپ کے سکلپ پر ہیٹنا چاہے اپنے سٹیٹنر رٹھا کے یوز کرنا ہوتا ہے لیند پہ آپ کو بھی یوز کریں کم کے ساتھ آپ کریں اور ایڈ کو آپ نے بس نہیں کرنا ہے کچھ میں نے سٹیڈنٹس کا بارک دیکھا ہے کہ وہ ایڈ پہ آکے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے بہت اچھی سٹیٹنگ کرتے ہیں لیکن ایڈ پہ آکے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کام نہیں کرنا آپ نے ریمونڈنگ میں جو سارا کام ہوتا ہے وہ سٹیڈنگ کا ہی ہوتا ہے اگر آپ کی سٹیڈنگ اچھی ہے تو آپ کی ریمونڈنگ بھی اچھی ہے کمپنی نے اپنی چیزیں بنا دی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ریمونڈ یوز کریں آپ کسی بھی کمپنی کی یوز کریں لیکن آپ کی ٹیکنکس ہونے چاہیے کمپنی نے چیز بنا کے اپنا کام پورا کر دیا ہے آپ نے اس میں پریکٹیک کر کے اپنا کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ آپ ہیلپر رکھ سکتے ہیں جو آپ کو باریک باریک سیکشن نکال کے دے یہ ویڈیو کا فرس پارٹ ہے اس میں ہم صرف اپلیکیشن اور سٹیڈنگ دیکھیں گے سیکنڈ پارٹ میں ہم ڈیوٹیلائزر اور اس کے علاوہ اس کی سٹیڈنگ اور ووش وغیرہ چک کریں گے ٹھیک ہے ووش کروانے سے پہلے آپ کو چک کرنا ہوتا ہے بالوں کی الاسٹک سٹی کتنی ہے اس کے علاوہ اگر فرجن بال ہے تو اس کو آپ نے تیس منٹ دینے ہیں اور اگر ٹریٹڈ ہیئر ہے تو وہ پھر آپ پر ڈیوپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیسا کام کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے اور اس کی کیوں کہ الاسٹک سٹی نہیں ہوتی روڈز کے پاس سے بہت اچھے سے سٹیٹ کرنا ہے انڈ تک بھی بہت اچھے سے سٹیٹ کرنا ہے بھٹ روڈ میں آپ کے بالوں کا وولیم زیادہ ہوتا ہے بی بھی ہیرز ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے وہاں پہ زیادہ اچھے سے سٹیٹ کرنا ہے اور انڈ پہ آپ کے بال پتلے ہو جاتے ہیں توٹ کے تو انڈ پہ بھی سٹیٹ کرنا ہے لیکن انڈ پہ سٹیٹنے کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے روڈز کی نظمت اور اس میں کام بھی آپ نے وہاں پہلی یوز کرنا ہے جو آپ کی بیلٹ نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے بالوں میں بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو پھر اس سے آپ کی کام بیلٹ ہوگی آپ کی ریپونڈنگ ہراب کر سکتی ہے جو ہی تو سٹیٹننگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ سیکنڈ ڈیوب کی اپلیکیشن ہو رہی ہے نیپ ایریا سے ہی سٹارٹ کیا ہے اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کو ٹیچر بغیرہ نیوز کرنا ٹھیک ہے جب آپ سٹیٹننگ گار چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے کیچر بغیرہ نیوز کرنا آپ نے اپنے ہیلپر کو ساتھ رکھنا ہے جو آپ کو سیکشن نکال کے دے اور یہ ہم نیوٹلائزر کی اپلیکیشن کر رہے ہیں ساری اپلیکیشن میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی تو یہ ہماری نیوٹلائزر کی اپلیکیشن کے بعد فائلل ریزلڈ ہے سٹیٹننگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو وہ ہماری کلپ میں نے ہی نہیں ریکوڈ کیا تو یہ اب اوپر سے ہلکی ہلکی سٹیٹننگ کی جا رہی ہے پھر سے ٹھیک ہے تو ویڈیو کیا سی لیکن